پاکستان کے مسائل کافی گمبیر ہیں پولیٹیکل انڈریسٹ ہے اکنومک کرنچ ہے اور اب حالات اس مقام پہ آ چکے ہیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آٹا حاصل کرنے کی خاطر ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پیسے پھینک رہے ہیں آٹا نہیں مل رہا سلاف زدگان کا ایک بہت ہی گمبیر مسئلہ ہے جو ان کی ڈسپلیسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے جو تباہی ہوئی تھی لاس سمر میں اس پہ جنیوہ میں کانفرنس بھی ہوئی ہے اور اس کانفرنس میں آ ور ٹین بلیون ڈالر کے جو آ پلیجز ہیں وہ آئے ہیں سامنے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس میں سیلیبریٹ کرنے بل directors کانسی بات ہے کب پیسے آئے گا کس کام کے لیے آ رہا ہے وہ پاکستان کے جو ریزئیز ہیں ان کو تو پورا نہیں کرے گا اور پولیٹیکل آنڈریسٹ جتنی اس وقت پاکستان میں دیکھنے کو ملی شاید ہی کبھی دیکھنے کو ملی ہو ان سب باتوں پر باتچیت ہوگی عرضو قاظمی صاحبہ کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی ہستی جن کا اپنا یوٹیوب چینل بہت وائبرنٹ ہے ہمارے ساتھ اسلامباد سے جڑی رہی ہیں جی عرضو صاحبہ بہت بہت شکریہ بڑی گمبیر صورتحال ہے اور آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اسلامباد میں یہ جو سیلیبریشنز کا بھی ایک محول ہے جی کہ ہمیں کچھ کرزے امدادیں دس سال کے لیے مل گئی ہیں کیا اس سے مراد ہے لیکن جو وہاں پہ عام آدمی کی زندگی ہے وہ اجیرن ہوئی ہوئی ہے اس سارے منظرنامے کو آپ ہمارے ویورز کے لیے کیسے بیان کرنا چاہیں گے سب سے پہلے بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا تھانکیو سو مچ آہ بلکل سر یہاں پہ کافی سب سے پہلے اگر ہم آٹے کی بات کریں کافی آہ گامہ تھا بلکہ ہے لوگوں کو نہیں مل رہا اس میں ایک آدھ لوگوں کی جان تک جو ہے وہ چلی گئی یہ اسی چکر میں کہ وہ سستہ آٹا لینے میں آہ ساست یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے میں بہت سے ایسے آہ بزنس آہ صاحب جو لوگ کرتے ہیں انہی کا کام لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے زخیرہ کیا ہوا تھا آٹا لوگوں کو مل نہیں رہا تھا اور آج بھی ایک دو جگہ پہ جو ہے وہ چھاپے پڑے ہیں اور ان کی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ جنہوں نے آٹا رکھا ہوتا چھپا کر اور لوگوں تک نہیں پہنچنے دے رہے تھے آہ اس قسم کے لوگ اور اس قسم کے پاکستانی بھی آپ کو یہاں پر آہ بڑے آرام سے مل جائیں گے جن کا ذرا سب ہی جنہیں احساس نہیں ہوتا لوگوں کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو گورمنٹ تھی عمران خان صاحب کی انہوں نے بھی کافی آٹا یا کافی گندم جو تھا وہ افغانستان بھیجیا تھا از اگفٹ تو اس کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ رشیہ کی طرف سے جو گندم منگائی گئی ہے تقریبا سات لاکھ ٹن اس میں سے تین لاکھ جو ہے وہ کراچی پورٹ کے اوپر پہنچ چکی ہے اور چار کے لیے کہا جا رہا ہے کہ گوادر پہنچے گی اب اس سے کسی حد تک شاید آٹے کا یہ جو بوران تھا یا یہ جو پرابلم تھا وہ کچھ حد تک کم ہو جائے گا پشاور میں جو روٹی ہے ایک سنگل روٹی جو کہ ظاہر ہے کہ جو مزدور ہوتے ہیں جو جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں روٹی ظاہرہ کھاتے ہیں وہ تیس روپے کی کر دی گئی ہے اور ایک دم سے لوگوں کے لیے کافی یہ پریشانی کا سبب ہے مگر ساتھ ساتھ گورمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کہتی جا رہی ہے کہ جی ایک مسنوعی طریقے سے ایک پیک طریقے سے جو ہے یہ بوران پیدا کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں مگر دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کہاں تک کس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں مگر رشیہ سے جو پہنچا ہے آٹا یا گندم سوری تو اس سے کافی مسئلہ جو ہے وہ ان کا کنٹرول ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے جی ٹھیک ہے رشیہ سے سپلائی آ جائے گی گندم کی کچھ کنٹرول ہو جائے گی آٹے کی سپلائی مگر قیمتیں تو شاید کم ہوتی نظر نہیں آ رہی اور مہنگائی کا جو بہران ہے آٹے کے ساتھ باقی چیزوں کا بھی وہ بھی بہت شدید ہوتا جا رہا ہے تو اس مہنگائی پر عوام کی وہاں پاکستان میں کیا آہ صورتحال ہے اور یہ مہنگائی کا توفان تھمتا نظر آتا بھی ہے یا نہیں نہیں سر مہنگائی کا توفان تو تھمتا وہ نظر نہیں آتا بلکہ بڑھتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے وہ جیسے حسن عصار صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ریٹ بڑھ جائے وہ واپس نہیں آتا اور آہ چاہے وہ چکن ہو جس کو کہ لوگ کافی آہ چاک سے یہاں پر لیتے ہیں اور کھاتے ہیں تو اس کے ریٹ بھی کافی زیادہ ہیں آہ ویجیٹیبلز کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہیں اور ہر چیز کے ہی تقریبا پرائز جو ہے وہ ہمیں کافی زیادہ بڑھی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آہ چاہے وہ میڈیسنز ہو یا کوئی بھی عام سے عام چیز آپ آہ نام لے لیجئے تو آہ وہ لوگوں کی پہنچ سے کافی دور ہے اور آہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی جگہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پرائز کنٹرول کر پائے گی کیونکہ آہ یہاں تو وہی حال ہے نا کہ اگر کوئی بیماری پھیل جائے اور خدا نہ خاصہ کوئی ایسی بات ہو جائے چاہے وہ کووٹ کا زمانہ ہو جب ایک ماس جو تھا وہ لوگوں کو دو دو سو روپے میں مل رہا تھا جبکہ عام آہ عام دنوں میں وہی ماس جو ہے وہ دس روپے کا ملتا ہے اور آہ پوری دنیا میں ہوتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلم آج جائے کسی قسم کی شارٹیج ہو جائے کسی چیز کی تو جو یورپین کنٹریز ہیں اور باقی کنٹریز ہیں وہاں پہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں پاکستان میں الٹا ہوتا ہے یہاں پہ ہم جتنا زیادہ اسلام کا نام لیتے ہیں جتنا زیادہ مذہب کو یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسے جیسے ہی کوئی صورتحال ہو تو ہر چیز کی پرائز بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے تو عام پبلک تو سر پریشان ہے اس کے کھانے کے لیے نہ تو روٹی ہے اور نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی فیسلیٹی مل رہی ہے لوڈ شیڈنگ گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے لوگ لکڑیاں جلا کر کھانا بنانے پہ مجبور ہیں ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس ٹھنڈ کے موسم میں بھی ہو رہی ہے جہاں میں رہی چھوئی اسلام آباد ایون میرے گھر میں بھی روز ایک گھنٹے کی لائٹ جا رہی ہے تو یہ تو ان کی صورتحال ہے لیکن گورمنٹ جو ہیں آہ ان کے خرچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم نہیں ہو رہے چاہے وہ ہم بلاول گھٹوں کو دیکھیں چاہے کسی اور پارٹی لیڈر کو دیکھیں جس طرح کے وہ کپڑے پہن رہے ہیں جس طرح کے وہ جوتے پہن رہے ہیں اٹھارہ اٹھارہ سو یا ساڑھے تین ہزار تھٹی فائیو ہنڈرڈ ڈالرز کے وہ بھی سب ہی نے دیکھیں تو یہ خرچ ان کے کم نہیں ہو رہے اور ریسنلی گورمنٹ نے جو ہے وہ کچھ گاڑیاں بھی منگوائی ہیں اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو کے قریب گاڑیاں پورٹ کی جائیں گی جو کہ ظاہر لنچری آئٹم ہیں اور مرسیٹیز بی ایم ڈیو سے نیچے کی وہ گاڑیاں نہیں ہیں اور وہ پیسہ کہاں سے آئے گا کون دے گا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں ابھی جو فنڈز کی وعدے کیے گئے اگر اس میں سے آدھا پیسہ بھی آ جاتا ہے تو ان کے یہ خرچے چلنا شروع ہو جائیں گے لیکن عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گورمنٹ تبدیل ہوئی تھی عمران خان کی so called تبدیلی والی گورمنٹ اور یہ نئی گورمنٹ آئی ان کے یہ دعوے تھے کہ جو اکنامک رائسز ہے اس کو ہم سالو کر دیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اکنامک رائسز آور آ نائٹ یا within couple of months سالو نہیں ہو سکتا لیکن at least سالو ہونے کے رستے پر تو چلے آپ نے ذکر کیا ابھی جو جنیوہ کانفرنس میں پاکستان کے لیے پلیجز ہوئے ہیں وہ پلیجز for next ten years ہیں اور وہ دیرے دیرے آئیں گے بہت condition'd قسم کے وہ پلیجز ہیں اور اس طرف spending جو ہے پانچ پانچ کروڑ روپے کی پاکستانی مالیت میں ایک گاڑی پاکستان پہنچ رہی ہے اور ڈیرھ سو سے زائد گاڑیاں بتائی جا رہی ہیں مختلف طرح کی خبروں میں تو اس ساری صورتحال میں جو اکنامک رائسز ہے جو 4.5 billion پہ reserves پہنچ چکے ہیں اور جو غالباً دو تین ہفتوں کے پیسے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک بات ہو رہی ہے کہ ڈیفالٹ ہو جائیں گے کوئی ڈیفالٹ ہونے والی صورتحال ہے یا یہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے مانگے تانگے کی اکانومی سے تھوڑے عرصے کے لیے اپنے آپ کو بیل آؤٹ کر لیں گے کیا situation آپ کو ground پر نظر آتی ہے سر یہ یہی مانگے تانگے کہ پیسوں سے کچھ ٹائم کے لیے اپنے آپ کو بچا لیں گے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بینک میں لوگوں کے ڈالرز رکھے ہیں اس کو بھی اپنے جمع کرنا یا اپنے میں شامل کرنا شروع کر دیئے بتانے لگ گئے کہ جی 4.5 نہیں ہے بلکہ 10 billion ڈالر ہیں جبکہ وہ 6 billion جو ہیں وہ اصل میں وہ ہیں جو بینک میں لوگوں کے پیسے رکھے میں یہ ان کو بھی اپنے لیے ہی بتانا شروع ہو گئی ہے گورنمنٹ ساتھ ساتھ جو دوسری countries کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے جنوہ conference میں تو اس میں ٹھیک ہے کافی لمبا ٹائم ہے لیکن کچھ countries تو ایسی ہیں جو فوری طور پر دے دیں گی flood victims کے لیے لیکن وہ پیسہ flood victims تک تو نہیں جائے گا سب سے پہلے تو سعودی عرب اور دوسری کئی countries جہاں پر UAE جہاں پر ہمارے آرمی چیف گئے ہیں اور انہوں نے جا کر بات کی ہے تو وہاں سے تو میرا خیال ہے کہ وہ پیسے جلدی ان کو مل جائیں گے اب چاہے وہ صرف دکھانے کے لیے ہوں لیکن وہ اس میں بینک میں رکھ دیے جائیں گے سٹیٹ بینک میں رکھ دیے جائیں گے اور اس سے یہ تھوڑا سا سمالہ لے لیں گے مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ کام کب کریں گے یہ trade کب open کریں گے نہ یہ انڈیا کے ساتھ trade open کر رہے ہیں نہ یہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں اور نہیں ہاں پہ کوئی factories یا کوئی اس طرح کا کام ہمیں ہوتا دکھائی دے رہے کہ factories کھلی ہوں پاکستان کسی قابل ہوا ہو کچھ import export کے قابل ہوا ہو یا اپنی economy خود چلانے کی کوشش کر رہے ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے سر آپ تو جانتے ہیں کہ یہ سالوں سے یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں کہ صرف مانگے تانگے کے پیسوں پر ہی ملک کو چلا رہے ہیں اور اب یہ ہین کو عادت پڑ گئی ہے یعنی پنجاب کے چیف منسٹر پرویز الائی صاحب کے بیٹے مونے سلائی جو ہیں وہ نیو یر منانے جب گئے تھے میرا خیال ہے اٹھلی یا پولینڈ اٹھلی گئے تھے شد تو وہاں کے لیے انہوں نے جو چارٹر کلین لیا تھا وہ ہی تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ کے اس کی پیمنٹ کی گئی اور جب ان کی وہاں پہ کھچائی ہوئی یہ خبر باہر دکھ لی تو اب وہ واپس آنے کے یکے اب وہ وہاں سے ظاہر ہے کہ معافی تلافی کی جاری ہوگی کوئی رستہ نکالا جا رہا ہوگا جس سے وہ واپس آ سکیں اور وہ یہ بتا سکیں کہ جہاں پر لوگوں کے پاس آٹا نہیں ہے کھانے کو اور جہاں کی پبلک اتنی پریشان ہے وہاں کے لیڈر جو ہیں وہ چارٹر پلین لے کر کیسے یورپ چلے گئے تو ان کے تو یہ حرکتیں ہیں اور آپ کے خیال سے کیا یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا ہوگا یہ امریکہ بھی دیکھ رہا ہوگا یہ یورپین کنٹریز بھی دیکھ رہی ہوں گی گلف کنٹریز بھی دیکھ رہی ہوں گی ان کے اوپر اب ٹرسٹ کوئی نہیں کرے گا اسی وجہ سے آتے کہ ساتھی آرمی چیف کا جو پہلا وزٹ تھا وہ سعودی عرب کا اور اب یوں ہوئے ہی کہے کہ آرمی چیف جا کے اور کشکول لے کر بیٹھیں بجائے اس کے کہ جو ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو ہینڈل کریں اور افغانستان کی طرف سے جو ہمیں ٹینشن ہے اس کو دیکھیں اس کے بجائے وہ بھی پیسے مانگتے گھوم رہے جی آپ نے ذکر کیا پاکستان کے چیف دعامی سطاف جنرل آسم منیر کا دورہ سعودی عرب اور یو اے ای اس حوالے سے اسرانباد میں کیا پرسیپشن ہے کیا لوگ سوچتے ہیں کہ کس حد تک یہ دورہ کامیاب رہا چونکہ اس کی کامیابی کا دار و مدار پیسے لے آنے کی صورت میں ہے اور جنرل کرمر باجوا نے کہا تھا کہ ہم نے آرمی چیف ہونے کے ناتے جب وہ آرمی چیف تھے اپنی آخری تقریر میں انہوں نے کہا کہ آرمی کے کاموں سے زیادہ ہم نے تو پاکستان کو کرزہ دلوانے میں مدد کی تو کیا یہی کام آسم منیر صاحب بھی کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو بالکل سر وہ بھی یہی کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں اور سعودی عرب نے بھی اناؤنس کیے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کو جو ہے فنڈ دے گا بلکہ کچھ فنڈ جو ہے وہ بینک میں رکھنے کے لیے بھی ہوگا کچھ انہوں نے فلڈ وکٹمز کے لیے بھی بات کی ہے اور یو اے کی طرف جا کے وہاں پہ بھی اسی قسم کی بات سننے میں آ رہی ہے تو میرے خیال ہے ان کا کافی کامیاب قسم کا وزٹ ہوگا اور وہ یہ ہر کنٹری جہاں جہاں بھی اس وقت آرمی چیف جا رہے ہیں وہاں سے وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی واپس آئیں گے لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایسے کب تک چلے گا اور کب تک لوگ دیتے رہیں گے اور کب تک یہ مانگتے رہیں گے اس چیز کے اوپر یہ سوچ نہیں رہے کیونکہ آہ لوگ اب ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہے چاہے وہ آرمی چیف چاہے چاہے فائننس منسٹر ہوں چاہے پرائم منسٹر ہوں آہ ان لوگوں کو کافی آہ دکت ہو رہی ہے کافی مسئلہ ان کو آ رہا ہے کہ ان کو پیسے کم مل رہے ہیں مشکلوں سے مل رہے ہیں کئی کئی بار کہنے سے مل رہے ہیں ابھی تو ریسنلی ہم نے دیکھا کہ آہ پرائم منسٹر آہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی آہ آئی ایم ایف کے کے ہیڈ نے ان کو فون کیا یا وہاں کے جو آہ ایک آہ ہے نا صاحبہ ان کا میں نام بھول رہی ہوں اس وقت کہ ان کا ان کا ان کی کال آئی ہے آہ شہباز شریف صاحب کو جبکہ جب وہ جنوہ گئے تو وہاں پہ میڈیا کے سامنے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی کال کیا ہی نہیں ہے یہ کال تو پاکستان کی پرائم منسٹر کی طرف سے آئی تھی تو یہ ایمبارسمنٹ اور اسی طرح کی دوسری کئی ایمبارسمنٹ کا سامنا ہے مگر اس کے باوجود بڑی مبارک بادیاں چل رہی ہیں بڑا سب ایک دوسرے کو مبارک باد دینے ہیں کہ جی ایک بار پھر جو ہے کئی کنٹریز نے وعدہ کیا ہے پیسے دینے کا اور اگر آپ کو یاد ہو عمران خان کے دور میں جب عمران خان پرائم منسٹر کے طور پر تھے تب شاکت ترین صاحب نے رات کے تین بجے ٹوئٹ کیا تھا الحمدللہ اور جیسی قسم کی باتیں انہوں نے ایسے لکھی تھی کہ جی ہمیں پیسے مل گئے ہیں اور جس کنٹری کے فائننس منسٹر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھیٹ مل جانے پہ یا کرزہ مل جانے پہ الحمدللہ لکھیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہوں گے جی یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور عمران خان پاکستان کی سیاست میں اس وقت بہنچال آہ پیدا کی ہوئے ہیں اور ان کا جو آہ سنسنی خیز سیاسی سیاسی انداز ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا اور الیکشن کمیشن نے اب ان کے آہ قابل زمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیئے تو عمران خان کی جو سیاست ہے وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے اور اقتصادی منظرنامے پہ کس طرح ابھی بھی اثر انداز ہو رہی ہے کیسے آپ اس کو دیکھتی ہیں آہ سر کچھ خاص نہیں عمران خان کر پا رہے صرف یہی ہے کہ وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں روز خطاب کرتے ہیں اپنے پاٹی کے لوگوں سے یا ان لوگوں سے جو ان کو ابھی بھی فالو کرتے ہیں اس سے زیادہ عمران خان کا فیلحال کوئی فیوچر نہیں ہے ان کے ان کا دوبارہ پاور میں آتے ہوئے وہ نظر نہیں آرے بہت جلدی ابھی تو کوئی نہ کوئی دوسری پارٹی ہی آئے گی جس میں پیپلز پارٹی کے کافی چانسز ہیں کیونکہ آہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے یعنی ٹوزن ایٹین کے الیکشن سے پہلے جو صورتحال پی ٹی آئی کی تھی کہ ہر کچھ جن میں ہم دیکھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی جا کر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور عمران خان اپنی پارٹی کا جھنڈا اس کا سکارف پہنا رہے ان کو آج کل وہی حالت پیپلز پارٹی کی ہے اور ہر کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ زرداری صاحب نظر آتے ہیں جو کسی نہ کسی کو پیپلز پارٹی کا فلاگ پہنا رہے ہوتے ہیں یا وہ سکارف پہنا رہے ہوتے ہیں جس میں ان کا فلاگ بنا ہوا ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آگے لائے جا رہا ہے اور عمران خان کے بارے میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا ایجنسیز نے ان کے اور ان کے ساتھیوں کے فون کالز اٹھانے بند کر دیئے ان کو میسیجز بھی ان کے چیک نہیں کیے جارے اور میجر لیول تک کے جو فوجی ہیں وہ بھی عمران خان کے فون یا کسی قسم کے میسیج کا جواب نہیں دے رہے اس کا اس کی صاف ریزن یا وجہ یہی نظر آتی ہے کہ عمران خان کو سائٹ پہ کر دیا گیا ہے اور فیلحال ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی باقی وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ کہتے رہے چاہے وہ آرمی کو کہیں ایجنسیز کو کہیں یا کسی بھی قسم کا سٹیٹمنٹ دیں تو ظاہر ہے میڈیا میں زندہ رہیں گے تب ہی یاد رکھا جائے گا چاہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بری طرح سے فیل ہونے کے باوجود ہمیں مسلسل میڈیا میں نظر آتے ہیں کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے دکھائی دیتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے جو ساتھی ہیں فواد چودری صاحب اور دوسرے لوگ وہ بھی آپ کو میڈیا میں ایکٹیو نظر آتے ہیں چاہے کسی بھی قسم سٹیٹمنٹ دیں فواد چودری صاحب نے ابھی ایک مریم نواز کی تعریف بھی کی انہوں نے کہا جی اب علاوہ سے زیادہ وہ مچھور لگتی ہیں وہ مطلب جیل بھی جا چکی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ان کو ان سے بہتر لیڈر یا پولیٹیشن بتایا اب اس کا اس کی کئی وجہ لوگ یہ بھی کہہ رہے گے ہو سکتا ہے کہ فواد چودری آپ کوشش کر رہے ہو کہ پیپلز پارٹی میں جانے کی آہ یا سوری پی ایم ایل این میں جانے گی لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزہ نے ساتھ ساتھ جو ایم پیو ایم ہے اس کے بارے میں بھی فواد چودری نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جی وہاں پہ بہت ہی نفیس قسم کے لوگ ہیں ہر ایک نے کم سے کم بھی تیس مرڈر کر رکھے ہیں اب اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ ایک نیوز میں رہنے کی وجہ بھی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ یہی کوشش کر رہے ہوں مگر ایک عجیب سی بات جو دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ جنرل فیض جو ہیں جو بھی ریٹائر ہوئے ریسنلی ان کی بیٹی کی شادی میں ہمیں عمران خان کی پارٹی کے کئی لوگ نظر آئے جس میں صد عمر بھی تھے فواد چودری بھی تھے ساتھی باجوا صاحب بھی تھے آسین صلیم باجوا بھی تھے اور کئی دوسرے لوگ تھے آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی دیکھے لیکن عمران خان نہیں تھے جن کے لیے کافی کہا گیا کہ وہ بڑے کلوز ہیں ان کے ساتھ اور عمران خان ہی نظر نہیں آ رہے تھے اس کے اوپر کافی لوگ حیران ہیں اور کافی سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی جو پاپولیٹی ایک دم سے بنی تھی ان کی سرکار چلے جانے کے بعد وہ اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور جو انہوں نے مہازرائی کا رستہ اپنایا اسٹیبلشمنٹ کے سارے ادھاروں کے ساتھ اس کی ان کو کاؤس بھی دینا پڑھ رہی اور پبلک ان کے جلسوں میں کوئی چالیس پچاس ہزار کی تعداد تک تو آ جاتی تھی لیکن پبلک ان کے ساتھ چلنے مرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا ایسی کوئی صورتح گراؤنڈ پہ ہے سر پبلک ایسا چن کے ساتھ چلنے کے لیے یا مرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ چیز شاید اوورسیز پاکستانیز کسی حد تک ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں کافی لیکن یہ کہ جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں وہ اتنے زیادہ عمران خان کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتے اور لیکن یہ کہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ باقی پارٹیز کے ساتھ ہیں اس لیے کہ انہوں نے بھی کوئی خاص ایسا کارنامہ نہیں کیا یا کوئی ایسا ریلیف پبلک کو نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے یہ دعویٰ کر سکیں کہ پبلک ان کے ساتھ ہے پبلک اس کے ساتھ ہوگی جو انہیں روٹی دے گا جو ان کے بچوں کو ایڈوکیشن دے گا اور فلال ایسا کرتا وہ کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا سب صرف اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشنز ہو جائیں اور اس کے بعد پتہ لگے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے اور کہاں پہ بات جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول جو کہا جا رہا تھا کہ وہ باہر ہے وہ ابھی تک کچھ نہ کچھ لگ رہے کہ ادھر ہی ہیں اور پولٹکس کے اندر بھی ان کا انٹیفیرنس نظر آ رہا ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ امران خان بلکل ہی سائیڈ لائن ہے اور باقی لوگوں کو بڑھاوہ دیا جا رہا ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو ساتھ امران خان کے ساتھ جو لوگ تھے جن کے ساتھ مل کر انہوں نے گورنمنٹ کھڑی کی تھی چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو اس میں بھی اختلافات نظر آ رہے ہیں اور کئی طرح کے کلیشز جس میں جو چیف منسٹر آف پنجاب ہیں پرویز الائی صاحب ان کے ساتھ بھی امران خان کا دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ جھگڑا چل رہا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ پرویز الائی کی کرپشن کی وجہ سے میں ان کے پاپلارٹی کا گراف نیچے جا رہا ہے یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے جو امران خان نے دیا ہے پرویز الائی کے خلاف اور ساسا چودہ شجاعت نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں ڈیزولف کی جائے گی تو یہ ایک کیونکہ پرویز الائی کو تو لائے ہی امران خان تھے یہ کہا جا سکتا ہے لیکن پرویز الائی کو امران خان کے ساتھ سٹیبلشمنٹ لائی تھی یہ بات بھی واضح ہے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کو تھوڑی بار لفٹ ہو جائے لیکن گیٹ نمبر چار ان کے لیے بند ہے اور جو لوگ جانتے ہیں گیٹ نمبر چار کا مطلب ان کو پتا ہی ہوگا کہ وہ اس سے کیا مراد ہے اور لیکن یہ کہ پرویز الائی صاحب اب بھی اگر ہٹے ہیں امران خان کی طرف سے اور امران خان ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ ڈیرے ہیں تو اس کی صاف ریزن یہی لگتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی بہت زیادہ ان ہیں اور ابھی بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے اور انہوں نے ہی کہا ہوگا شیخ رشید اور ساتھ ساتھ پرویز الائی صاحب کو یہ تھوڑا سا سائٹ پر ہو جائیں خان صاحب سے دیکھئے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ چاہے شیخ رشید ہوں چودی پرویز الائی ہو مسلم لیگ نواز ہو مسلم لیگ کاف ہو پیپس پارٹی ہو وہی مہرے نظر آ رہے ہیں جن کو ہم چالیس سالوں سے دیکھ رہے ہیں کچھ ان کے نئے فیصل سامنے آئے بلاول بھٹو کی صورت میں مریم نواز صاحبہ کی صورت میں مگر وہ ایکسٹینشن ہیں اپنی پارٹیوں کے بھی اور اپنے گھرانوں کے بھی اس سارے منظرنامے میں وہی سارا کا سارا سیاسی پس منظر ہے جو ہم دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو کوئی ایسی صورت نظر آتی ہے کہ اتنے برے حالات میں پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی کوشش ہو کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کے لیے اپنا مائن سیٹ چینج کریں چونکہ بھارت کو تو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے منظرنامے میں پاکستان کو ہی بھارت کی ضرورت ہے کیا کوئی ایسی آپ کو صورت نظر آتی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے بھارت کے حوالے سے جو ان کا نفرت انگیز پاکستان کی طرف سے ریٹرک ہے وہ ختم ہو جائے یا ایڈلیس کم ہو جائے اور بھارت سے درخواست کریں کہ ان کو آٹا آہ ٹماٹر پیاس دیں ان کی مدد کریں کوئی ایسی صورت آپ کو نظر آتی ہے سب سے پہلے تو بھارت کو کبھی بھی پاکستان کی ضرورت نہیں تھی ہمیشہ پاکستان کو ہی بھارت کی ضرورت رہی ہے اور اس بات کو ان کو پاکستان کے لوگوں کو ماننا بھی پڑے گا اور ان کو یہ ماننا بھی چاہیے لیکن ایسا کچھ نہیں کریں گے یہ پوری دنیا میں بھیک مانگیں گے یا ہر کسی کے پاس جائیں گے چاہے وہ سعودی اربو چاہے وہ یورپین کنٹریزوں یا ایم ایفو یہ ہر جگہ جا کے ناک رگڑیں گے اپنی انسلٹ کروائیں گے لیکن یہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ اوپن نہیں کریں گے اور بھارت دشمنی جو انہوں نے شروع کر رکھی ہمیشہ سے وہ اسی طرح چلتی رہے گی اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر ایسا یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ ایک تو سب سے پہلے تو وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے جو ہمارے ہاں چلتی ہے نا کہ جی دو نظریہ جو لائے گئے تھے پاکستان بنانے کے وہ ختم ہو جائیں گے کہ اگر ہمارا اتنا ہی اچھے ٹرمز ہیں اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے بھارت کے ساتھ تو پھر پاکستان بنانے کی وجہ جو دی جاتی ہے وہ نہیں رہے گی اس کے علاوہ دوسری بات جو یہ اس سے پیسے کھاتے ہیں جو ہماری ہیں جو فنڈنگ ہوتی ہے کہ جی دیفنس بجٹ بڑھ گیا کیونکہ بھارت سے خطرہ ہے کیونکہ بھارت کی طرف سے ہمیں ہمارے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں یہ کشمیر کا جو کہا جاتا ہے راگ اللہ پا جاتا ہے اور بار بار کشمیر کر کے کیونکہ اب یہ یہ کہیں گے کہ جی کشمیر کے جب تک حل نہیں ہوتا مسئلہ تب تک ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے مطلب یہ کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جو کہ یہ خود بھی نہیں کرنا چاہتے تب تک یہ پوری دنیا سے بھیک مانگیں گے لیکن بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے ان کا یہی سوچنا ہے ان کا یہی اسی چیز کو لے کر یہ آگے بڑھیں ابھی تک اور مجھے تو لگتا ہے یہ اسی چیز کو لے کر چلتے رہیں گے اور یہ کسی صورت میں بھی بھارت کے ساتھ ناٹو ٹرمز بہتر کریں گے نہ ہی ٹریڈ اوپن کریں گے اور اگر کریں گے بھی تو بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو انہوں نے پہلے خود ہی کریئٹ کیے ہیں اب ان کے کابو نہیں آ رہے جس کو یہ سو کال نون سٹی ٹیکٹرز کہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام دوبارہ کر دیں گے جس کی وجہ سے بھارت ایک بار پھر ناراض ہو جائے گا بھارت کو ایک بار پھر نقصان اٹھانا پڑے گا اور اللہ ازلام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آئے گا اور اس کے بعد پھر وہ چیز وہیں رک جائے گی تو مجھے نہیں رکھتا کہ ہم کچھ بھی بہتر جو ہے بھارت کے ساتھ آگے فیوچر میں دیکھنے جا رہے ہیں یہ اور باتیں کہ ہم چاہتے ہیں بہت سے میرے جیسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بہتر ہو لیکن ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا بہت شکریہ آرزو صاحب ہم آپ کی شکر گزار ہیں اپنے میں وقت دیا اور اس وقت جو اسلامباد میں صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہمیں بہت ساری آگہی دی اور اپنا تیزیہ پیش کیا بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو زومر صاحب بیوز بات چیز سنی آپ نے آرزو کازمی صاحبہ کی اور آپ آرزو کازمی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور میرے ذاتی چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اپس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اپل انڈرویڈ راکو اور ایمازون پہ آپ ٹی وی کو ان اپس کے ذریعے ٹونٹی فور سیمون وچ کر سکتے ہیں آج کی بات چیز دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی